ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایک ہنگامی فیصلے امران خان صاحب زمان پارک میں آپریشن ایک عالی فوجی جہاز اور ایک طاقتور جنرل کے متعلق تین بڑی خبروں اور دو احرانکن واقعات کی اندرونی کہانی سنائیں گے سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر سے آگاہ کرتے ہیں اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اور یہ اتنی حساس خبر ہے جو کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایک ہنگامی فیصلے سے جڑی ہے کہ پاکستان کے تمام مرکزی نیوز چینلز نے اس ایک خبر کو اپنی پہلی ہیڈ لائن کے طور پر نشر کیا ہے جی ایچ کیو کے فیصلے سے جڑی یہ خبر اتنی سنسٹیو ہے اور یہ خبر اتنی حساس نویت کی ہے کہ اس ایک خبر کو پاکستان کے تمام مرکزی چینلز اور پورے مین سٹریم میڈیا کے جو پرائم ٹائم پروگرامز ہیں ان پرائم ٹائم پروگرامز میں بڑے مانخیز انگلز کے ساتھ ڈسکس کیا گیا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی حساس نویت کی خبر ہے اور جی ایچ کیو کے فیصلے سے جڑی یہ خبر کتنی اہمیت کی حامل ہے اب یہ ویڈیو اور یہ خبر این اس وقت سامنے آئی جب ایک طاقتور جنرل کے متعلق اچانک ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا گیا یہ آج کی ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ثابت ہوئی اب یہ ایک ایسے جنرل ہیں جو اس سے پہلے امریکہ میں پاکستان کے ملٹری اتاشی رہ چکے ہیں یہی جنرل انڈی یو یعنی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی جو اسلامباد میں فوج کے زیر انتظام ایک یونیورسٹی ہے اس کے صدر بھی رہ چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایسے جنرل ہیں جو کے کور کمانڈر پشاور بھی رہ چکے ہیں اب یہی جو جنرل ہیں یہ یوسف رضا گلانی جب وہ پرائم نیسٹر تھے یعنی پیپس پارٹی کے دور میں جب یوسف رضا گلانی پرائم نیسٹر تھے اس وقت یہی جنرل یوسف رضا گلانی کے ملٹری سیکلٹری بھی رہے اور اس سے پہلے سابق صدر پرویر مشرف کے دور میں یہی جنرل شوکت عزیز کو جب پرائم نیسٹر بنایا گیا تھا تو ان کے ملٹری سیکلٹری بھی رہ چکے ہیں اس کے بعد آج سے تقریباً نو سال پہلے یعنی دو ہزار چودہ میں انہیں لیٹرینٹ جنرل بنایا گیا تھا اس کے بعد تقریباً دو سال بعد دسمبر دو ہزار سولہ میں انہیں کور کمانڈر پشاور مقرر کیا گیا اور یہی جنرل پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے کمانڈر بھی رہے دو ہزار اٹھارہ میں انہی جنرل کی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی اور اب ان جنرل کے متعلق آج کے دن میں ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اب یہ خبر اس وقت آئی جب آفتاب سلطان نے شہباز شریف کو اچانک برائراز شٹ اپ کال دے دی شہباز شریف نے آفتاب سلطان کو دھمکایا کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہم نے ہیلیکاپٹر کا ججالی کیس بنایا اس کیس میں عمران خان صاحب کو ہر صورت گرفتار کیا جائے آفتاب سلطان نے شہباز شریف کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے یہ بتایا کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے اس وجہ سے کم سے کم اس کیس میں خان صاحب کی گرفتاری نہیں ہو سکتی اس کے بعد شہباز شریف نے آفتاب سلطان کو دوبارہ دھمکایا کہ اگر ہیلیکاپٹر کیس میں کوئی شوائد نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب کو ہر صورت میں توشہ خانہ کیس میں گرفتار کریں عمران خان صاحب کے خلاف ریفرنس بنائیں اور پھر اعتصاب عدالت سے عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ بھی لے لیں لیکن یہ جو دھمکی دی گئی دوسری دفعہ شہباز شریف کی جانب سے آفتاب سلطان کو اس پر بھی آفتاب سلطان نے انڈریکلی شہباز شریف کو ایک شٹ اپ کال دی اور ان سے یہ کہا کہ یہ جو نام نہات توشہ خانہ کیس ہے اس میں بھی عمران خان صاحب اور بچھرا بی بی صاحبہ کے خلاف زیرو ایویڈنس ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کی گرفتاری نہیں ہو سکتی اور اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو سپیریئر کوٹس اس گرفتاری کو اڑا دیں گے آپ کی ساکھ بھی تباہ ہو جائے گی اور ساتھ میری ساکھ بھی تباہ ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود جب شہباز شریف نے آفتاب سلطان کو کہا کہ مجھے ہر صورت میں عمران خان صاحب کی گرفتاری چاہیے تو آفتاب سلطان نے اس وقت شہباز شریف کی اس دھمکی آمیت لے جے کی وجہ سے اور ان اختلافات کی وجہ سے چیرمن نیب کے عہدے سے استیفہ دے دیا اب آفتاب سلطان کے بعد آج کے دن میں جنرل نظیر احمد کو چیرمن نیب باقاعدہ طور پر مقرر کر دیا گیا ہے یعنی جن جنرل کا پروفائل ہم نے آپ کو اسی ویڈیو کے آغاز میں بتایا جن کی مختلف جگہ پہ اپائننس کی تفصیلات ہم نے آپ کو اسی ویڈیو کے آغاز میں بتائیں اب انہیں چیرمن نیب مقرر کیا گیا ہے اور انہیں تین سال کے لیے چیرمن نیب مقرر کیا گیا ہے لیکن عمران خان صاحب نے ایک بڑی خاص وجہ سے اس تائیناتی کو متنازہ قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا اور وہ وجہ یہ ہے کہ چیرمن نیب کی تائیناتی کے لیے آئین کے تحت وزیراعظم اور آپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت ضروری ہوتی ہے لیکن یہاں پر راجہ ریاض جنہوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑیں گے اب انہیں سے شہباز شریف نے یہ نام نہاد مشاورت کی اس کا ایک ویڈیو کلپ جاری کیا گیا اس لیے اب پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ یہ جو مشاورت ہے یہ اصل میں آپوزیشن لیڈر کے طور پر شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہونی چاہیے تھی لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل آسیم منیر کے متعلق الگ سے ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے اب یہ خبر اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب مریم نواز کی آج کے دن میں اب سے تقریباً 35 منٹ پہلے ایک نئی اور انتہائی شرمناک قسم کی ویڈیو لیک ہو گئی اگر مریم نواز کا یہ 55 سیکنڈ کا جو ویڈیو کلپ ہے اب سے 35 منٹ پہلے سامنے نہ آتا اب سے 35 منٹ پہلے یہ ویڈیو کلپ اگر وائرل نہ ہوتا تو پھر مریم نواز کی یہ جو شرمناک ترین حرکت ہے یہ کبھی بھی نہ پکڑی جاتی مریم نواز کی یہ جو ایک بھیانک قسم کی واردات تھی اس کا یہ بھیانک راز ہمیشہ ایک راز رہتا لیکن یہ جو ایک کلپ سامنے آیا اس کی وجہ سے مریم نواز کی یہ حرکت رنگے ہاتھوں پکڑی گئی اور ان کی اس گھنونی واردات کے متعلق جو ایک بھیانک راز تھا یہ پہلی مرتبہ کھل کر سامنے آ گیا اب یہ جو ویڈیو ہے یہ اس وقت سوشل میڈیا پر تو ویڈیو ہے سوشل میڈیا پر مریم نواز کی اس شرمناک ویڈیو نے ایک بہت بڑا طوفان کھڑا کر رکھا ہے لیکن جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے مریم نواز کی اس شرمناک ویڈیو کو نشر نہیں کیا اس ویڈیو سے جڑی جو خبر ہے اس کو بھی پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے مکمل طور پر دبا دیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریف خاندان نے اس وقت پاکستانی میڈیا کو کس طرح سے اپنے پنجوں میں جکڑ رکھا ہے یہاں تک کہ میڈیا چینلز کی ویب سائٹ سے بھی اس ویڈیو کو اور اس ویڈیو سے جڑی خبر کو مکمل طور پر ہٹا دیا گیا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مریم نواز نے اصل میں کس قسم کی گھناؤنی واردات کی تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز نے آج کے دن میں اپنے پانچ کارندوں کو ہنگامی طور پر بلایا اس کے بعد اس واردات کا ایک 35 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وارل ہو گیا اس کلپ سے ان پانچوں کرداروں کی شناکت ہو گئی ان کے نام بھی سامنے آگے ان پانچوں کرداروں کے نام بھی آپ کو بتاتے ہیں ان کے چہرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ جو پانچ کردار بڑے مسٹیریس قسم کے مریم نواز نے آج کے دن میں بلائے ان کو بلانے کے بعد مریم نواز نے انہیں یہ حکم دیا کہ اب تم پانچوں نے چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے تین جج سائبان پر براہ راست حملہ کرنا ہے یعنی وہ مریم نواز جو سپریم کورٹ سے ایک جال ساز خاتون قرار پائی تھی انہوں نے اپنے ان پانچ کرداروں کو حکم دیا کہ تم نے اب چیف جسٹس صاحب پاکستان یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے تین جج سائبان پر براہ راست حملہ کرنا ہے اور اس حملے کا مقصد یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ پیغام دیا جائے کہ ہم سب سے بڑے سیسلین مافیاں ہیں ہم گوڈ فادر کی طرح ایکٹ کرتے ہیں آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ نے آئین کے تحت فیصلہ دیتے ہوئے نوے دن میں ہر صورت میں الیکشن کرانے کا حکم دیا اب اس کے بعد مریم نواز نے سب سے پہلے ایک انتہائی غلیز نویت کے ہیش ٹیک کے ساتھ جج سائبان کے خلاف خود ٹویٹ کیا چیف جسٹس صاحب کے خلاف انتہائی غلیز ہیش ٹیک کے ساتھ خود ٹویٹ کیا اور پھر اپنے سوشل میڈیا سیل کے جو پانچ ہیڈز ہیں ان کو کہا کہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف عمران خان کا ٹرک ڈرائیور کے ہیش ٹیک کے ساتھ ایک ٹرینچ لو اس میں چیف جسٹس اور جج سائبان کے لیے اتنے غلیز الفاظ استعمال کیے گئے اتنی غلیز قسم کی گالیاں چیف جسٹس صاحب کو اور سپریم کورٹ کے حاضر سروش جج سائبان کو دی گئیں کہ جنہیں دورانہ بھی مناسب نہیں ہیں لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل آصف منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نویت کی خبر آئی ہے اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے اب یہ خبر اور یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب عمران خان صاحب نے آج کے دن میں آرمی چیف جنرل آصف منیر کے متعلق ایک حیران کن قسم کا واقعہ سنایا لیکن عمران خان صاحب کی اس ٹاک کے بعد زمان پارک پر ایک گھنونی نویت کا آپریشن کر دیا گیا ایک ہنگامی نویت کا آپریشن اس ٹاک کے فوراں بعد زمان پارک پر کر دیا گیا اب عمران خان صاحب کے وہ تین جملے کیا تھے جنہیں میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا اور جن تین جملوں کے بعد یہ پورا آپریشن کیا گیا اس کے متعلق آپ کو مختصرا بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے پہلے نکتے میں تین حساس ترین کرداروں کا ذکر کیا اور عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بول دیئے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھ پر حملے میں یہ تین حساس کردار براہ راست ملوث تھے لیکن اس کے باوجود میں ملک کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں ماف کرنے پر تیار ہوں لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک حساس ترین نویت کا انکشاف کر دیا اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ جنب باجوا نے مجھے براہ راست یہ کہا کہ پی ڈی ایم کے کرپ ٹولے کو اینارو دے دو میری موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی لڑائی نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے اس ملک سے پیسہ چوری کیا انہیں ماف کرنے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے یہ عوام کے مجرم ہیں اس کے بعد خان صاحب نے بتایا کہ ان کے خلاف چوہتر کے قریب بوگس ترین ایف آئی آرز کاٹی گئیں لیکن میں نے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا عرشہ شریف کے ساتھ جو کچھ کیا گیا نہ تو میں خود اس کو بھولوں گا اور نہ ہی قوم کو بھولنے دوں گا لیکن اس کے بعد اچانک زمان پارک پر عمران خان صاحب کی گرفتاری کے متعلق ایک بہت بڑی خبر آ گئی اور اس آپریشن کی تین انتہائی دلخراج قسم کی تین ایسی ویڈیوز سامنے آ گئیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر تیلکہ مچا دیا لیکن جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جو تینوں ویڈیوز ہیں ان تینوں ویڈیوز کو نہیں چلایا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ زمان پارک میں برائر آس کس قسم کی سیچویشن پیدا ہوئی اب یہ جو ویڈیوز ہیں یہ این اس وقت سامنے آئیں جب ایک آلہ ترین سطح کے فوجی تیارے نے اچانک اڑان بھری اس تیارے میں فوج سے جڑی ایک آلہ ترین شخصیت سوار تھی فوج سے جڑی اس آلہ ترین شخصیت کا نام کیا ہے یہ نام بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب اس آلہ ترین فوجی تیارے کا ایک بڑا خاص قسم کا مشن تھا یہ ایک ایسا مشن ہے جو کہ شہباز شریف کے لیے تواقن ثابت ہوا اسی ایک مشن کی وجہ سے شہباز شریف کی جو وزارت عظمہ ہے یہ عملی طور پر کرپل ہو گئی عملی طور پر شہباز شریف کی وزارت عظمہ اس ایک جہاز کی اڑان سے عملی طور پر ختم ہو گئی اب یہ جو تیارہ ہے اس نے اصل میں اسلامباد سے اڑان بھری اس کے بعد اس تیارے کی ایک بڑی خاص قسم کی ڈیسٹینیشن تھی اس تیارے نے اسلامباد سے اڑان بھرنے کے بعد برائرات لاہور میں لینڈنگ کی اور لاہور میں لینڈنگ کے بعد فوج سے جڑی اس آلہ ترین شخصیت کا ایک سینٹس سیکنڈ کا ویڈیو کلپ سامنے آ گیا اور اس ویڈیو کلپ سے پھر یہ پتا چلا کہ اس لینڈنگ کے بعد لاہور میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کتنی غیر معمولی صورتحال پیدا ہوئی اور اس فوج سے جڑی آلہ ترین شخصیت کی کتنی غیر معمولی سرگرمیاں لاہور میں ہوئیں یعنی وہی شخصیت جو کہ اس آلہ فوجی تیارے کے ذریعے لاہور پہنچی تو اس کلپ کے ذریعے پتا چلا کہ لاہور میں کس قسم کی ہیپننگ ہوئی اب لاہور پہنچنے کے بعد فوج سے جڑی یہ جو آلہ ترین شخصیت ہے یہ سیدھا زمان پارک پہنچی زمان پارک میں اس شخصیت کی عمران خان صاحب سے ون آن ون ملاقات ہوئی یعنی ایک ایسی ملاقات ہوئی جس میں صرف عمران خان صاحب اور فوج سے جڑی یہ آلہ ترین شخصیت موجود تھی اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے ٹیبل پر اچانک دو آپشنز رکھ دیئے گئے اب ان میں سے ایک آپشن یہ تھا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک ہی تاریخ کو کروائے جائیں اور سپٹمبر دو ہزار تئیس میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوں اب عمران خان صاحب نے اس آپشن کو ریویو کیا عمران خان صاحب نے اس آپشن کا جائزہ لیا لیکن اس کے بعد خان صاحب نے اس آپشن کو رد کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اگر پنجاب کے الیکشن اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن اکٹھے کروانے آئیں تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ الیکشن میے میں کروا دیے جائیں ورنہ ہر صورت میں پنجاب میں تیس اپریل کو ہی الیکشن کروائیں گے لیکن جیسے عمران خان صاحب نے اس آپشن کو مسترد کیا یعنی سپٹمبر دوہزار تئیس میں ایک ساتھ الیکشن کروانے کے آپشن کو مسترد کیا تو اس کے فوراں بعد زمان پارک میں ایک بڑا خوفناک نویت کا آپریشن کر دیا گیا اور وہاں سے ایک خاتون کی اور اس کے علاوہ اس آپریشن کی تین انتہائی تکلیف دے قسم کی ویڈیوز بھی سامنے آگئیں لیکن ان ویڈیوز کو نشر نہیں کیا گیا پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کی جانب سے اب یہ جو آپریشن ہے یہ اصل میں این اس وقت شروع ہوا جب اچانک اسلامباد پولیس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہماری ٹیم توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے لاہور پہنچ گئی ہے حالانکہ یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس کے متعلق عمران خان صاحب کے حق میں گوائی شریف خاندان کے اپنے گھر سے آئی تھی آفتاب سلطان جنو نے میاں نواشریف کے بہت قریب رہ کر کام کیا اوڈو نے یہ کہا تھا کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کے اخلاف شوائد موجود نہیں ہے اسی وجہ سے اوڈو نے چیرمن نیپ کے حدے سے استیفہ دیا لیکن اس کے باوجود اچانک تین اطراف سے زمان پارک کو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے گھیر لیا گیا اور غیر معمولی بات یہ ہے کہ اسلامباد پولیس نے یہ ٹویٹ کیا کہ اچانک ہماری ٹیم عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے زمان پارک پہنچ گئی ہے اب جیسے اسلامباد پولیس کی ٹیم لاہور پہنچی تو وہاں پر ایک بڑی گھنونی قسم کی واردات کا ایک ناقابل یقین قسم کا ویڈیو کلپ سامنے آ گیا یہ ویڈیو کلپ تقریباً 51 سیکنڈ کا ہے اور اس ویڈیو کلپ سے اس گھنونی واردات کا راز کھل گیا کیونکہ جب اسلامباد پولیس زمان پارک پہنچی تو پتہ وہاں یہ چلا کہ لاہور پولیس اور دیگر شہروں کی پولیس پہلے سے وہاں پر تیار تھی یعنی پہلے سے یہ پلان کر لیا گیا تھا کہ مریم نواز کی جو ذاتی خواہش ہے اس پر آج کے دن میں عمران خان صاحب کو ہر صورت میں گرفتار کرنا ہے اب اس کے بعد زمان پارک کا جو آتا ہے اس کی خفیہ میپنگ کی گئی اس میپنگ کا مقصر یہ تھا کہ یہ جانچا جا سکے کہ زمان پارک کا جو رہائشی علاقہ ہے یعنی وہ رہائشی علاقہ جہاں عمران خان صاحب رہائش پذیر ہیں اس تک کیسے پہنچنا ہے اور پھر عمران خان صاحب کو گرفتار کیسے کرنا ہے لیکن اس کے بعد جو ویڈیو کلپ سامنے آیا جس کے مناظر کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں یہ ایک حیران کن قسم کا ویڈیو کلپ تھا اب اس کے بعد پولیس نے زمان پارک کا جو پچھلا گیٹ ہے یہاں سے ہنگامی آپریشن کرنے کی کوشش کی اس گیٹ سے زمان پارک کے اندل داخل ہونے کی کوشش کی اس دوران قوت گویائی سے محروم یعنی ایک ایسا نوجوان جو کہ بول نہیں سکتا تھا اس نوجوان کی ویڈیو وائرل ہو گئی یہ نوجوان وہاں پولیس والوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اپنے اشاروں سے یہ جسچر دیا کہ آپ کو زمان پارک تک پہنچنے تک میری لاش سے گزر کر جانا پڑے گا اب اسی دوران ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ از خود زمان پارک کے اطراف جمع ہو گئے اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اچانک یہاں پر کوئی بہت بڑی تحریک شروع ہو گئی ہو اور عام لوگ اور جو پی ٹی آئی کے کارکن ہے جن میں ہزاروں خواتین بھی شامل تھیں یہ لوگ اتنے پرجوش تھے کہ اس قسم کے مناظر پاکستان کی تاریخ میں کبھی دیکھنے کو نہیں ملے لیکن اب اسی دوران جی ایچ کیو کے حوالے سے ایک بہت بڑی اور اہم نویت کی خبر آ گئی کیونکہ ایک طرف تو یہ آپریشن جاری تھا اور دوسری جانب حیران کن طور پر جو پولیس آفیشلز ہیں انہوں نے ٹی وی چینلز کو یہ انٹرویو دینے شروع کر دیئے کہ ہم نے ہر صورت میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے اسلامباد میں جو میسیب پروٹیسٹ شروعا اس کے اوپر ایک کریک ڈاؤن کا انتظام کر لیا گیا اور پھر یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے ہم موٹر وی کے ذریعے ہر صورت میں اسلامباد لائیں گے لیکن اس دوران پورے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ گئے کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت بائیس کروڑ عوام کی ریڈ لائن تھے اور اس ریڈ لائن کو کراس کرنے پر اس امپورٹنڈ حکومت کا بھی ایک بھیانک انجام ہوگا اب اس دوران پرویز خٹک نے پورے ملک کو بند کرنے کی کال دے دی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس صورتحال میں یہ کبھی بھی سوٹ نہیں کرتا کہ کسی بھی حوالے سے ان کی جانب انگلیاں اٹھائی جائیں اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ